پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ حرکات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی اتدا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرکات 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 ہے حرکت کی جمع اور حرکت کہتے ہیں زبر کو یا زیر کو یا پیش کو اور انہیں عربی میں اعراب بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب یہ زبر حرف کے اوپر آتا ہے زیر نیچے اور پیش بھی اوپر آتا ہے لیکن جب پیش اوپر آئے تو اس وقت حرف جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کی گلائی ہوتی ہے اور آگے کی طرف اس لیے اس کو پیش کہا گیا ہے اور یاد رکھئے جس حرف کے اوپر پیش آئے اور اس کو کہتے ہیں مفتوح کیا کہتے ہیں مفتوح اور یوں زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فتحہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں کیا کسرہ پیش کو کہتے ہیں وممہ کیا کہتے ہیں وممہ اور جس حرف پر زبر آئے اسے مفتوح مفتوح اور زیر آیت اسے کہتے ہیں مکسور مکسور اور پیش آیت اسے کہتے ہیں مغموم مغموم یہ ہے زبر زیر پیش کا قائدہ اب سب سے پہلے ہم قیدہ شروع کرتے ہیں صرف زبر کا زبر جب اوپر آ گیا حرف کے تو اس کو اوپر کی طرف ہلاتے ہیں اور یاد رکھئے زبر کی آواز جو ہے وہ اتنی اس کی مقدار سمجھ لیجئے کہ جیسے انگلی کو کھولنا یا ٹک کی آواز ہمزہ زبر اہ ہمزہ زبر اہ بعض دفعہ پر دیکھتے ہیں ہمزہ زبر اہ وہ غلط ہے اس لیے کہ اس کو لمبا کر دیا کھینج دیا مد بنا دیا یہاں صرف حرکت ہے اس کو ذرا سا اوپر اتھائیں گے ہمزہ زبر اہ بازبر با تازبر تا فازبر فا جیم زبر جا حازبر حا خو زبر خو دل زبر دا زل زبر ذا را زبر را را زبر زا زا زبر زا زين زبر سا سين زبر شا عین زبر عا غائن زبر غا فا زبر فا قوف زبر قا قوف زبر قا لام زبر لا نین زبر ما نون زبرنا واؤ زبر وا ها زبر ها یا زبر یا اب پہلی سطر میں میں تو ہیجے کرتا ہوں شابان آپ اس کا جواب دیں گے حمزہ زبر با زبر سا زبر جین زبر خوا زبر اب زائدہ آپ جواب دیں دال زبر را زبر سین زبر شین زبر سواد زبر محبوب آپ جواب دیں بوا زبر زوا زبر عین زبر غائن زبر فا زبر قوف زبر سجاد آپ جواب دیں کاف زبر لام زبر نین زبر نون زبر واؤ زبر ہا زبر یا زبر شاباش اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبر والے حروف سے لفظ کیسے بنتے ہیں دو حروف اور تین حروف سے یہ ہے زبر سے دو حرفی الفاظ کی بناوت غائن زبر غائن زبر ذل زبر و یا بنا غذا غذا کبنا غذا 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 کسی فرا قا زبر قا قرا زبر را شاباش سواد زبر دال زبر یہ بن گیا سوادہ کیا بنا نون زبر نا اجھکا نہیں دینا نرمی سے نون زبر نا ایسے کہنے نون زبر نا بہت زبر یہ بنا ناو با ناو با کیا بنا ناو با ناو با یہ تھی آپ کے سامنے مثالیں جو دو حرفوں سے الفاظ کی بناوت ہے اب دیکھئے کہ ذبر سے ہی سی حرفی الفاظ کی بناوت کیسے بنتی ہے خوا زبر قا تا زبر نین در م یہ بنا خاطا ما کیا بنا خاطا ما نون زبر سواد زبر را زبر بن گیا ناصوارا ناصوارا خوف زبر را زبر حمزہ زبر یبنی قارا قارا با زبر نون زبر با خانہ با خانہ وا زبر لم زبر نین زبر یبنی گیا اب دیکھی کہ یہاں جتنے الفاظ ہیں ایک جیسی آپ نے حرکات کو کھینچا مقدار ایک جیسی تھی لیکن اگر پڑھ دے آپ تو یہ غلط ہو جائے گا یا نین کو لمبا کر دیا ان میں سے کسی حرف کو اگر زرہ لمبا کر دیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا زبر کی جو مقدار ہے سب حروف کے اوپر ایک جیسی آئے گی غذا طورا 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 تو پیارے بچوں یہ تھا آج کے سبق جس میں آپ نے زبر کا قائدہ پڑھا اس سے آپ نے الفاظ بھی بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین